موسیقی ہلو میری اسٹوینٹس بلکم بیک ان اس ایڈنڈیجٹل کلاس سے جو آز ہم بات کریں گے لاز نمبر سین میزرمنٹس کے اوپر ٹھیک ہے کلاس سیکس کی بات ہو رہی ہے نیو میتھ سیکٹر اون نمبر سٹوپکس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہمیں کئی بار اپنے ڈیلی لائف میں میزرمنٹس کرنے ہوتے ہیں اور ہم میزرمنٹ کیا کرتے ہیں ہم لیندھ کا میزرمنٹ کرتے ہیں ماس کا میزرمنٹ کرتے ہیں ہم کیپسٹی کا میزرمنٹ کرتے ہیں کئی بار ہم چھوٹے چھوٹے میزرمنٹس کرتے ہیں کئی بار ہمیں بڑے ویلو کی میزرمنٹس کرنے ہوتی ہے and for that we are using the smaller اور bigger units جیسے کئی بار کیزی میں میزرمنٹ کرتے ہو کئی بار آپ گرام میں میزرمنٹ کرتے ہو تو اب دیکھو میزرمنٹس کیا کیا ہمیں سب سے پہلے لیندھ کا میزرمنٹ کرنا ہوتا ہے لیندھ میزرمنٹ اگر کرنا ہو تو لیندھ کو میزرمنٹ کرنے کے لیے ہم جو اسکیل یوز کرتے ہیں وہ اسکیل ہمارا ہوتا ہے وہ یونٹس ہوتا ہے ہمارا ملی میٹرز وہ اسکیل ہوتا ہے ہمارا سینٹی میٹرز وہ اسکیل ہوتا ہے ہمارا میٹرز اور وہ اسکیل ہوتا ہے ہمارا کلومیٹرز تو یہ سارے جو ہیں ملی میٹرز سینٹی میٹر میٹرز اور کلومیٹرز یہ سارے کیا ہیں یونٹس ہیں اب دیکھو جو میلی میٹرز ہیں وہ سمالیسٹ یونٹس ہیں تو سمال لیبل پہ اگر آپ کو کوئی میزرمنٹ کرنا ہو تو آپ میلی میٹرز یوز کرو جمیٹری باکس کو میزر کرو پینسل کے سائز کو میزرمنٹ کرو یا اس سے تھوڑا سا بیگر ویلو ہے تھوڑا سے لمبے میزرمنٹ کرنے ہیں تو آپ سینٹی میٹر میں میزرمنٹ کر سکتے ہیں ہے نا اور اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو آپ میٹرز میں میزرمنٹ کر سکتے ہیں ماما کی شاری کا میزرمنٹ میٹرز میں ہوتا ہے لمبے کپروں کا میزرمنٹ میٹرز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے کیسے کیا ہے کیوں میٹرز میں کرتے ہیں کیونکہ اگر میلی میٹر میں کریں گے تو کافی لمبا میزرمنٹ ہو جائے گا ہے نا اور کافی ٹائم لگے گا آپ کو اس کو میزر کرنے میں اور کہتا ہے کہ یہ اور زیادہ بھی لیندیہ ڈسٹنس ہو تو آپ اسے کلومیٹرز میں میری کر سکتا ہو دھیان رکھنا ہے 1 km is equal to 1000 m 1 meter is equal to 100 cm 1 cm is equal to 10 mm یہ آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا Unit 1 km is equal to 1000 m 1 m is equal to 100 cm 1 cm is equal to 10 mm تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنا پڑے گا یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کو conversion کرنا پر سکتا ہے میٹر کو اگر سنٹی میٹر بدلنا ہو جیسے کلومیٹر کو میٹر بدلنا ہو تو thousand سے ملٹیپلائی کر دو اگر کلومیٹر کو سنٹی میٹر بدلنا ہے تو اسے hundred سے ملٹیپلائی کر دو اگر میلی میٹر بدلنا ہے تو اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر دو یعنی کی سنٹی میٹر کی میجرمنٹ کو اگر 10 سے ملٹیپلائی کر دو گے تو اس طرح سے 1 کلومیٹر is equal to 10 lakh milimetre ہو جاتا ہے مانس یعنی کی ویٹ جب ویٹ کا میزرمنٹ کرنا ہو تو ہم اس کا میزرمنٹ کلو گرام میں کرتے ہیں ہم اس کا میزرمنٹ گرام میں کرتے ہیں اور کئی بار سمال یونٹس ہو تو ہم اسے میلی گرام میں بھی میزرمنٹ کرتے ہیں جیسے 1KZ 1000 گرام ہوتا ہے 1 گرام 1000 میلی گرام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یونٹ کو کنورٹ کرنا ہو کلو گرام چو میلی گرام میں تو پہلے گیزی کو گرام میں کنورٹ کرو 1000 سے ملٹیپلائی کر کے اور پھر 1000 کے اندر میں پھر سے 1000 کو لگا دو تو میلی گرام میں آپ کا کنورٹ ہو جائے گا تو 1 گیزی is equal to 10 lakh میلی گرام ہوتا ہے تو یہ یونٹ آپ کو دھیان نہ کنا میزرمنٹ کا جو لاسٹ یونٹ ہے وہ ہے کپسیٹی کپسیٹی یعنی کی لیکوڈ میزرمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی کنٹینر کتنا amount of water, milk, oil اس کو کنٹین کر سکتا ہے تو that is called the capacity تو water tanks اس کا جو میزرمنٹ ہوگا وہ کپسیٹی میزر کیا جائے گا 1000 لیٹر کا water tank ہے یا 1500 ملیٹر کا water tank ہے تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کلو لیٹر ہوتا ہے اور اگر smaller containers ہے buckets کو میزر کرنا ہے تو we are going to measure in the liters کسی medicines کی bottle کو میزر کرنا ہے تو we are measure in a milliliter اور یہ ساری units ہم use کرتے ہیں یعنی کی کلو لیٹر لیٹر ملی لیٹر اگر کلو لیٹر کو دھیان رکھنا 1 کلو لیٹر is called to 1000 لیٹر ہوتا ہے 1 لیٹر is called to 1000 ملی لیٹر ہوتا ہے یہ 1000 یہ بالکل گرام کی طرح ہے ٹھیک ہے 1 kg is called to 1000 گرام and 1 g is equal to 1000 میلی گرام اکی تو اس طریقے سے 1 کلو لیٹر is called to اگر لیٹر میں convert کرنا ہے تو 1000 سے multiply کرو اور لیٹر کو میلی لیٹر میں کرنا ہے تو پھر سے 1000 سے multiply کر دو تو 1 کلو لیٹر is called to 10 1000 10 لاک میلی لیٹر آپ کا ہو جائے گا اس طریقے سے آپ اس کو sort out کر سکتے اور اس کی basis پہ آپ کو کوش question sort out کرنا ہوگا next video میں اب ہم بات کریں گے exercise 1.4 کے بارے میں تو امید کرتا ہوں کہ video پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند ویڈیو کو like کریں share کریں جانے subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیں thank you bye take care